اسلام علیکم دیوٹو آپ لوگوں نے ایسے بندوں سے اپلائی کروایا جن کو پتہ ہی نہیں ہے جن کو جو اتنے پڑے لکھے ہوتے تھے وہ کبھی بھی آپ کی اتنی مستیکس نہ تھی یہ جتنے بھی سوڈنٹ کے اجیکشن وہ لگے ہیں جن کا غلط اپلائی ہوئے جب کسی نے اپلائی کروانا ہوتا ہے نا پہلے کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آپ الیجیبل ہو بھی یا نہیں ہو ان امتیانات کے لیے ان ایڈمیشن کے لیے بغیر دیکھیں بغیر سوچے سمجھیں آپ بھی اپلائی کروا لیتے ہیں اپلائی کرنے والے بھی آپ سے فیز کے لالج میں آپ کا اپلائی کر دیتے ہیں غلط ٹھیک ہے وہ بعد میں زیمہ داری نہیں لیتے اب جن سوڈنٹ کا اجیکشن آیا ہے وہ سوڈنٹ اپنے امتیان شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنا جو اڈمیشن ہے یہ اجیکشن ہے اس کو دور کروائیں پھر آپ لوگ کی رول نمبر سلیپ ڈاؤنلوڈ ہوگی ادر وائز رول نمبر سلیپ آپ کی ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی اور آپ لوگ اگزیمز نہیں دے پاؤگے یہ سیکنڈ اینول 2022 کے اگزیمز ہیں رول نمبر سلیپ آپ کو گھروں میں سیٹ نہیں ہوگی آنلین ڈاؤنلوڈ کروگے ریگولر سون اپنے کولی سے لیں گے لیڈ کولیش کینڈیٹ بھی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو بتانا کہ اگر آپ لوگ 18 مئی سے پہلے اپنا اجیکشن دور نہیں کر باتے پارٹ 1 کا تو آپ لوگ کے امتیانات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے آپ لوگ فارغ ہو جاؤ گے آپ کا اڈمیشن کینسل ہو جائے گا اگر آپ لوگ 31 مئی تک اپنا اجیکشن پارٹ 2 کا نہیں دور کرواتے تو آپ امتیان میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے نہ آپ کی رول نمبر سلیپ آئے گی اور بعد میں آپ کی فیس بھی ضائع چلی جائے گی آپ لوگ اڈمیشن آپ کا کینسل کر دیا جائے گا تو جلد سے جلد اپنا اجیکشن دور کروائیں تاکہ آپ لوگ اپنے اگزیمز میں اپیئر ہو سکو یہ لاس چانس تھا ایچی سی نے فیلال ایم ایم ایسی کو بین کیا ہوا نیکسٹ فردر باقی مزید اپ ڈیٹس کے لیے سکسیسول گریجوئیر کلاس میں سبسکرائب کریں اللہ حافظ